ایک طاقتور اور مضبوط جسم والے نوجوان کو جب دیکھا تو کہا کاش اس کی جوانی اور طاقت یہ اللہ عز و جل کی راہ میں خرچ ہوتی اس پر غیب بتانے والے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اگر یہ شخص اپنے چھوٹے بچوں کے لیے رزق کی تلاش میں نکلا ہے تو یہ اللہ ہی کی راہ میں ہے اور اگر یہ شخص اپنے بڑھے والدین کے لیے رزق کی تلاش میں نکلا ہے تو بھی یہ اللہ کی راہ میں اور اگر یہ خود کو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے یا حرام کھانے سے بچانے کے لیے رزق کی تلاش میں نکلا ہے تو یہ بھی اللہ عز و جل کی راہ میں ہے البتہ اگر یہ دکھاوے اور تفاخر یعنی فخر کے لیے نکلا ہے تو یہ شیطان کی راہ میں ہے تو میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین دیکھا آپ نے کہ والدین کی خدمت اور اولاد کی کفالت کے لیے بھاگ دوڑ کرنے کی کس قدر اہمیت ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے اسے اللہ کی راہ میں شمار فرمایا اور یاد رکھئے کہ قصب و تجارت کے ذریعے اپنے ماں باپ بہن بھائی بیوی بچوں وغیرہ کے لیے رزق حلال کا حصول اور اس کی طلب صرف انسانی ضرورت نہیں ہے بلکہ یہ اہم دینی فریضہ ہے کیارے نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اشاد حقیقت بنیاد ہے کہ حلال کمائی کی تلاش بھی فرائض کے بعد ایک اہم ترین فریضہ ہے پرانے پاک میں جا بجا رزق حلال حاصل کرنے کی طرف توجہ دلائے گئی ہے بلکہ اللہ عز و جل نے اسے اپنے فضل سے تعبیر کرتے ہوئے اس کی تلاش و جستجو جاری رکھنے کی ترغیب اور اس کا حکم بھی ارشاد فرمایا ہے چنانچہ پارہ تیس سورہ نبا کی آیت نمبر گیارہ میں ارشاد ہوا وَجْعَلْنَ النَّهَارَ مَعَاشَا ترجمہ کنزل ایمان اور دن کو روزگار کے لیے بنایا موسیقی